بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتے کی ڈیٹیل کی جانب بڑھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ اس رشتے کی ڈیٹیل نوٹ فرما لیجئے دیکھئے آج کا جو رشتے ہماری بہن کا نام مہک ہے عمر ان کی 42 سال ہے دیکھئے تین سال ہو گئے ہماری بہن کو طلاق ہوئے کیونکہ طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ بانچپن نکلی جس کی وجہ سے ان کے شہر نے انہیں طلاق دے دی ان کے شہر کو اور سسرار والوں کو اولاد سے گھر سا جو کہ اولاد نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کے شہر نے انہیں طلاق دے دی تو اب یہ مائکے میں اپنے گھر میں رہائش پذیر ہیں یہ چار بہنے ہیں اور دو بھائی ہیں جو کی سرگودہ کی رہائشی ہیں جی ہاں دیکھئے فرنس نے تین سال کا عرصہ گھترنے کے بعد جو ہے ان کی فیملی میں اب یہ ریسائٹ کر لیا ہے کہ ان کی بیٹی کو شہر ان کو بیٹی کے دیکھئے دوسری شادی کر لینے چاہئے ہندان میں کوئی رشتہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے باہر سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں جی ہاں آٹو فراملی میں رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی ان سے اس حامی کے ساتھ اگر اس حامی کے ساتھ دیکھئے اگر کوئی ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ پر رابطہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بانسپان ہے جس کی وجہ سے ان کی طلاق ان کو ہو گئی ہے وہ سرگودہ کی رہائشی ہیں ماشاءاللہ سے اچھی فیملی ہمارے بہن جو ہیں ماشاءاللہ سے اس گھر کے سارے کام کاش کرنے والی اور دیکھئے سسورال میں بھی انہیں انہیں سب کا دل جیت لیا تھا جیسے کہ سسورال والوں کو پتا چلا کہ یہ بانسپانس ہیں اولاد نہیں پیدا کر سکتی جس کی وجہ سے انہیں طلاق ہو گئی تو کافی پہشان ہو گئی جس کی وجہ سے اب جو ہے تین سال عرصہ گزنے کے بعد جو ہے ان کی فیملی والوں نے بہت زیادہ دیکھئے فورس کرنے کے بعد جو ہے رضماند کیا ہے اپنی بیٹی کو کہ انہیں شادی کر لینی شاہیے ابھی تک جوان ہے پوری زندگی دیکھئے زندگی گزارنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے کچھے ہمسفر کا ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ کو اس حامی کا پتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ بوجود جو ہے آپ ان سے رشتہ جونڈا چاہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے کامرس بروکس میں آپ نے پوری ریٹی لکھنی ہے اور آپ نے اپنا فون نمبر بھی لکھنا ہے ان کا تعلق پنجابی فیملی سے اور یہ سرگودہ کی رہائشی ہے جی ہاں اچھے گھر سے رشتے کی امید رکھتی ہیں اگر آپ پلیز اچھے گھر سے ہیں اور ان سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس اجازت چاہتے ہیں تب تک کے لیے اپنے رشتے کو سیلیکٹ کرنا ہے اللہ حافظ